موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھے اللہ پاک سب کی نیک حاجات نیک تمناعی نیک عرضوی اپنے غیب کے قضانوں سے پورا کرے اللہ پاک ہم سب کو اپنی آفیت میں رکھے آمین سمہ آمین تو اسی خوبصورت چھوٹی سی دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا غاز کر رہی ہوں تو آج جو ہے وہ دن ہے جمعت المبارک کا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کینڈلی آج کی دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا احتمام کیجئے بیسے تو روز ہی درود پاک پڑھنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان سے اس کا کون سا کوئی وقت لگنا ہے یا پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مثلا بیٹھ کے ہم نے عبادت کرنی ہے سب کاموں سے فارغ ہو کے کرنی ہے یہ تو بیلکل آسان سی عبادت ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم یہ عبادت کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ لازمی اس کا احتمام کیجئے گا یہاں پہ جو ہے وہ میں صاف کر رہی تھی ڈریسنگ ٹیبل اپنا تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ اچھے سے میں نے نا آج تفصیلی تھوڑا سو ڈریسنگ ٹیبل صاف کرنا تھا تو وہ ہی میں کر رہی تھی تو سب سے پہلے جو ہے وہ باسکٹ میں نے اچھے سے صاف کر دی تھی جو بھی مثلا اس میں چیزیں وغیرہ پڑی رہی تھی وہ ساری جو ہے وہ میں نے اچھے سے نکال کے اور پھر جو ہے وہ میں نے ساری صاف کر کر کے رکھی تھی تو ایک بات جو ہے وہ میرے دل میں تھی وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی ویسے دل کی بات ہی روز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو بھی میرے دل میں ہوتا ہے میں نے یہ نا بلوگ بنانا سٹارٹ ہی اسی وجہ سے کیا تھا میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یعنی دل کی جو باتیں ہوتی ہیں بہت کچھ خیالات ذہن میں آتے ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ اپنے خیالات آپ کے جو مثلا باتیں ہیں بعض مثلا کے اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو سوٹ سوچ کے بندہ ڈپریشن لیتا ہے یا پھر سوٹ سوچ کے بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یا کیسے تو اس سے ہم بچے تاکہ اپنے دل کی باتیں ہم شیئر کر سکے اور ہم جو ہے وہ فیملی کا حصہ بنے ایک نوستے کی تو یہی سوچ کے جو ہے نا میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا اپنا چینل تو اچھا میں بات آج آپ سے یہ کرنا جا رہی تھی کہ میری عادت ہے میں نا اسی طرح سے نا مثلا عادت کیا کہ میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ دن میں نا تقریبا آدھا پونہ گھنٹا جب بھی ٹائم ملتا ہے نا تو میں یوٹیوب مثلا چلاتی ہوں اور اس پر نا کوئی ایسی مثلا ویڈیوز جیسے مثلا کی جس سے مجھے یہ پتہ لگ سکے اچھا میں اس طرح کی ویڈیوز مثلا دیکھ لیتی ہوں اوپر آرہی تھی اس طرح کی ویڈیوز مثلا کے مسائل وغیرہ کیا ہے یہ وہ تو اس طرح کی میں ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں تو نا ایک اوپر نا چھوٹی سے اس طرح سے ویڈیو تھی کہ میاں بیوی کے مسائل تو جنہیں کہ میاں بیوی تو میری عادت ہے میں ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کمنٹس میں پڑھتی رہتی ہوں تاکہ مصلا نا نیچے سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ کیا کیا نیچے لکھا ہو ہے یا کیا خیالات ہے کیسے لوگ سوچتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز عموماً مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں ہی دیکھتی ہوں گی ان کے عورتیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھتی ہیں اچھا اس کے نیچے جو ہے نا وہ نائنٹی پرسینٹ جو کمنٹس تھے نا وہ اسی طرح کے تھے کہ میرے گھر میں بھی بڑا مسئل ہے شہر اس طرح لڑائی کرتے ہیں ساس ایسی ہے نندے ایسی ایسی نا بہت سارے نا جیسے طرح کے کمنٹس تھے ہر کس نے اپنی دل کی بات شیئر کی ہوگی زائر ہے تو نا ایک مہن کا کمنٹ تھا جو پڑھ کے نا لیٹرلی جو ہے نا وہ میری آنکھوں میں آنسو آگے میں نے نا اپنی پلائی بھی کیا پھر اس اپنی مہن کو نا میں نے مثلا اس کو جواب بھی دیا تو نا اس نے اب نا مجھے اس کے الفاظ جو ہے نا وہ ابھی تک آپ سوچ لیں کہ میں نا بھولی نہیں ہوں میرے دل میں جیسے وہ کرتا ہے نا کہ ایک بات سیدھی دل میں جا کے لگتی ہے ویسے ہوا میرے ساتھ بہت مجھے دکھ ہوا اور مجھے یہ تھا میں نے کہا یار کتنی لڑکیاں ایسی ہوں گی جو اسی سیچویشن سے گزرتی ہوں گی اور وہ سارا کچھ یہی کچھ فیس کرتی ہوں گی تو نا اس نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ میرا شہر جو ہے وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے شہر میرا مجھے ہر وقت گالیے دیتے رہتا ہے گھر میں مثلا کہ نا میری کوئی عزت نہیں ہے اور نا میں جب میں نے جا کے اپنی امی کو بتایا تو میری امی مجھے کہتی ہے کہ آپ ایسا کرو کہ نا زہر کھا کہ نا مر چاؤ کیونکہ ہمارے گھر میں تو مثلا تمہاری گھر میں ایسے حالات ہی نہیں ہے کہ ہم نہ تمہیں رکھ سکے تو یہاں آنے سے تو بہتر ہے کہ تم نہ ماری جاؤ جب میں نے وہ کمنٹ پڑھا میرا دل بہت دکھی ہوا مجھے پہلے جو ہے مثلا میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ وہ بہن کس سیچویشن میں ہوگی کس حالات میں ہوگی اسے کیا سوچ کے یہ مثلا لکھا ہوگا کیا مثلا اس کے ساتھ پتہ نہیں بیٹی ہوگی تو یا کیسے مثلا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو اس طرح سے جا کے بتائیں اور وہ آگے سے ایسے کہہ دیں تو ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بڑے اچھے گھر والے ہوتے ہیں یا مثلا وہ رکھ لیتے ہیں آپ کو بڑے پیار سے یا کیسے یہ نہیں میں کہہ رہی میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ بہن کس سیچویشن میں ہوگی کیا اس کے حالات ہوں گے کیا وہ سوچ رہی ہوگی اور اس کو آگے سے پھر اس طرح سے کہہ دی یا ٹھیک ہے آپ نہیں مثلا اس طرح سے اس طرح سے عمومت جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ماں باب اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں جب ایک تفاہ شادی کر دیتے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک اب آپ اپنے گھر میں جا کے بسو اور ماں باب کو یہی اچھا لگتا ہے کہ میری بیٹیوں جو ہے نا وہ اپنے گھر میں جا کے بسیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض زفعہ وہ حالات نہیں ہوتے ماں باب رکھنا بھی چاہیں لیکن گھر میں وہ حالات نہیں ہوتے کہ وہ اس طرح سے اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھیں تو یار اس طرح کے پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہوں گی جو یہی سوچتے ہیں ان کے ساتھ یہی حالات ہوتے ہوں گے اور پھر وہ مثلا نہ ان کو پیچھے پلٹنے کی تمنہ ہے اور نہ وہ مثلا اپنے گھر میں اتنی پریشان ہے تو میں نا ان بہنوں کے لیے میرے دل میں میں نے کہا میں اپنے ویڈیو میں لازمی یہ بات کروں گی کہ اگر کسی کا بھی دل کو میری بات لگ جائے کوئی بھی مثلا نہ کیا پتا کون کس حالے سے گزر رہا ہے کوئی کسی کا نہیں پتا یار وقت بدل جاتا ہے آپ ایسے نہ سوچیں اس پہنے یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ میرے بچے ہیں اور میں لیکن اپنے بچوں کا سوچ کے وہ میں ہٹ جاتی ہوں اس کام سے ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ویسے ہی کرلوں جیسا میری امی نے مجھے کہا ہے تو یار بچے ہیں آپ کے آپ ان کے خاطر جیئے آپ نے زندگی ان کے خاطر جی نہیں ہے آپ اپنے بچوں کے لئے مضبوط سہارا بنیں آپ یہ نہیں سوچیں کہ میرے بچے ہیں تو میرے ساتھ یہ سچویشن ہو رہی میں ایک بات پر یقین رکھتی ہوں ہمیشہ یہ سوچتے رہے آپ جتنی مرضی پریشانی میں جتنی مرضی مشکل حالات میں ہیں کوئی بندہ بھی اس دنیا میں وہ بلکل خوشحال نہیں ہے مسائل ہے کسی کے ساتھ تھوڑے ہیں تو کسی کے ساتھ زیادہ ہیں لیکن مسائل جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ زندگی میں ہوتے ہی ہیں اور یہ ہون مثلا یہ ہوتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے کہ مسائل سارا کچھ ہونا اگر آپ پیٹھ کے ایک دفعہ کہیں گے نا ابھی میں اپنے سارے مسئلے سول کر لو تو میرے خیال میں آتا ہوں ہی نہیں سکتا مسائل آپ کے جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہی مجھے تو ایسا لگتا ہے ایسے کھانا بھی نا ہمارے ساتھ چمٹا ہوئے نا ایسے ہی ہمارے مسائل بھی ہیں نا ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمیں اسی طرح سے ایک مسئلہ آپ ختم کریں گے دوسرا کڑا ہو جائے گا دوسرا ختم کریں گے دوسرا کڑا ہو جائے گا لیکن آپ ہمیشہ ایک چیز پر یقین رکھیں وہ ہے اللہ کی ذات پر اور دوسرا حالات بدلنے پر اللہ دالہ سے دعا کریں سبر کریں اور کبھی اس طرح کا خیال بھی اپنے ذہن میں نالا ہیں کیونکہ وقت جو ہے نا اللہ دالہ بندے کا امتحان لیتے ہیں اللہ دالہ اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس پر پکا بھی ہے یا نہیں جو میں نے اس پر حالات ڈالے ہیں کیا میرا بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سونا کیسے بنتا ہے سونا جو ہے نا وہ اسی طرح سے بنتا ہے کہ جب مثلا بھٹی سے اس کو کتنی مرتبہ گزارا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہیرہ جو ہے وہ کتنی دفعہ مثلا کیسے مثلا ہیرہ بنتا ہے کتنی دفعہ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے مثلا اس کو رگڑا جاتا ہے اور کیسے کیسے اور پھر اندر سے جو ہے وہ ہیرہ مثلا موتی نکلتا ہے تو یہ سارے حالات جو ہے نا یہ سہلیں بڑھتے ہیں سارا کچھ ہے نا وہ آپ کبھی اس طرح کا سوچے بھی نہیں اگر آپ کے گھر والے آپ کا سہارا نہیں نہ بن رہے نہیں آپ کے بارے میں اس طرح سوچ رہے یعنی کہ وہ آپ کو نہیں اپنے پاس لکھنا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں آپ اللہ تعالی سے اپنے دل لگائے اور اپنے لئے ہمیشہ مصبت ہی سوچیں ایک تھی سوچ بلکل نہیں